نوشکار دوستو ایسٹو بنن میں آپ کا سواگت ہے میں آشوک اگرواد آج کا جو بشے میں آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا وہ ہے چندر خانہ نمبر بارہ چندر خانہ نمبر بارہ بہت امپورٹنٹ ہے چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو تو کتنی اس کی امپورٹنس ہے کتنی اچھی یا بری وہ میں آج آپ سے چرچہ کروں گا ساری اور آج میں کچھ اپنے جو گروہ جی ہمیں نوٹس لکھاتے تھے وہ اپنے جب موج میں بولتے تھے جب اپنے روانی میں بولتے چالیس پال سال پہلے جب ان سے بیٹھ رہے تھے تو وہ اپنے کسی بھی گرہ کی جب چرچہ کرتے تھے تو پتہ نہیں کہاں کھو جاتے تھے تو ہم تھوڑے تھوڑے نوٹس لکھتے لہتے تھے جلدی 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 بگر وہ دوبارہ روپیٹ نہیں کرتے تھے تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ لکھ لیتے تھے تو وہ بھی میں آج اپنے نوٹس میں اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں تو اس میں میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا یا ان کا جو ان کا ایکسپیرینس آگلو جی کا یا ان کی سٹڈی تھی یا انہوں نے کیسے لکھی یا کیا کیا وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آج چندرخانہ نمبر بارہ پہ چرچہ کر رہے ہوں تو اس میں میں انیس سو بیالیس اور انیس سو بابن دونوں جو پھر جی کی لال کتابیں ہیں گروہ جی کی ان کی میں آپ سے چرچہ کروں گا ملا کے چرچہ کروں گا چندرخانہ نمبر جب بارہ میں ہوتا ہے تو وہ خانہ نمبر بارہ مین راشی ہے کال پرش کی کنڈری سے چلتے ہیں ہم وہاں تو کوئی بھی راشی ہو وہاں تو ہم اسے بریسپتی کا گھر سمجھتے ہیں تو یعنی کی بریسپتی کی جمین ہے وہ راہو کا پکا گھر ہے راہو اور کہتو کو کوئی گھر نہیں ملا ہوا سو مگر کہتو کو چھٹا گھر الوٹ ہوا ہوا ہے لال کتاب نے کیا اور لال راہو کو بارمہ اور دونے ہی ان گھروں میں نیچ ہوتے ہیں راہو کا پکا گھر ہے مگر راہو یہاں نیچ ہوتا ہے اور شکر یہاں اچھ ہوتا ہے کیتو یہاں اچھ ہوتا ہے بدھ یہاں نیچ ہوتا ہے ان گرہوں کا اثر یعنی برسپتی کا گھر ہے برسپتی کا اثر راہو کا پکا گھر ہے راہو کا اثر شکر اچھ ہوتا ہے اس کا اثر بدھ نیچ ہوتا ہے اس کا اثر کیتو اچھ ہوتا ہے اس کا اثر یہ سارے چاروں گرہوں کا جو اثر ہے وہ چندر اپنے ساس لے کے چلتا ہے کیسے چلتا ہے میں آپ کو اس کو دیرے دیرے اس کی بیاکیا کرتا ہوں انیس سو بیالیس کی کتاب میں پنڈیج نے جو پہلی لائن لہی ہے جہاں کی چندر کھانا نمبر بارہ تو اس میں اس کی جو کارک بستوں ہوتی ہیں ان کا اور اگر کوئی امپورٹنٹ اپائے ہو وہ وہ بھی وہ پہلی لائن میں ہی لکھ دیتے ہیں بہت سارے گرہ ایسے ہیں جہاں کے پنڈیج نے اپائیوں کا برنہ ہی نہیں کیا شاید ان کو ملو اس کی ضرورت نہیں سمجھی کئی گرہ ایسے ہیں جہاں وہ بیچ میں اپائیوں کا برنہ کرتے ہیں یا بیاکیا کرتے ہیں کئی بار وہ انت میں لکھتے ہیں کہ یہ اپائے کر لیا جائے مگر جہاں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وہ پہلی لائن میں ہی وہ اپائے دے دیتے ہیں تو وہ پہلی لائن میں اس کی جو کارک چیزیں ہیں کیا ہیں خوش آمد چندر کھانا نمبر بارہ مالے کو خوش آمد سے بچنا چاہیے جو بھی خوش آمدی ہوگا وہ اس کا نقصان کرے گا اگر خوش آمد پسند ہوگا تو وہ اپنا نقصان ایسے چاپلوسوں سے وہ کر لیتا ہے یا اس کو دوسرے طریقے میں دیکھیں اگر کوئی کام اس کا نہ نکلتا ہو تو اسے خوش آمد کر کے اپنا کام نکالنا چاہیے یعنی دوسرے کو پسند کر کے دوسرے کی عزت بھلا کے اپنا کام نکالنا چاہیے مگر خود خوش آمد سے پسند سے بچنا چاہیے کیونکہ خوش آمد ہے جو وہ اس کے لیے کرنی کا زیادہ بڑھیا ہے بجائے کی سننی خوش آمد سننے سے نقصان اور خوش آمد کرنے سے فائدہ یہ انہوں نے ایک پہلی لائن میں دیا تھا یہ چیزیں ہمیں ہمارے گروہ جی سمجھاتے تھے دوسری جو اس کی چیز ہے وہ ہے سفید بلی راہو راہو کا پکا گھر ہے راہو کو راہو کو بلی کہا گیا ہے اور چندرمہ یہاں بلو سفید رنگ کا ہے تو سفید بلی سفید بلی کا مطلب ہے کہ اپائے کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی سفید بلی ملے تو اس کو دودھ پیلانا جا اس کی سیوہ کرنا جب جو کوئی پالنا چاہے تو وہ سفید بلی بھی پال سکتا ہے نمبر تین اس کا اپائے پہلے ہی انہوں نے لکھ دیا کہ بارش کا پانی گھر میں بارش کا پانی رکھنا خاص کر چھت پہ کیونکہ بیٹو بارہ نمبر جو کھانا ہے وہ گھر کی چھت ہے تو چھت پہ اگر وہ بارش کا پانی انہوں نے تو لکھایا اپنے بزن کے مطابق جتنا بیقتی کا بزن ہو اتنا پانی رکھنا چاہیے مگر اتنا نہ رکھ پائے پھر بھی گنگا جل یا بارش کا پانی دس پندرہ بیس کلوں جرور چھت پہ رکھنا چاہیے یہ اس کا پکا ہو پائے چندرہ کھانا نمبر بارہ کو درست کرنے کا اب میں بتاتا ہوں اس کی نیک حالت اگر جائے کنلی میں نیک حالت ہو تو وہ کیسے کام کرتا ہے برشا کا پانی سہائق ہوگا جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے برشا کا پانی گھر میں رکھنا چاہیے یا گنگا جل اس کے ایوج میں رکھ سکتے ہیں ایسے بیقتنوں کا چپ رہنا اور پچھڑے رہنا یعنی کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہو وہاں پہ چپ کر جائیں یا اپنی باوت کو بیقت نہ کریں یا پچھڑے رہیں یعنی کہ بیک بینچر بن جائیں تو یہ ان کے لیے جو ہے اب نتیج یعنی کہ وہ ترقی کو اس کی روک دیتا ہے اور بربادی کا قرآن بنتا ہے ایسے بیقتیوں کو مخر مخر روپ سے اپنی بات آگے رکھنی چاہیے چندر کی جاندار چیزوں کا پھل اچھا جاندار چیزوں کا مطلب ماتا موسی اگر پہلے جبانے میں گھوڑا ہوتا تھا تو گھوڑا یعنی کہ وہن وہن کا گھر وہن کا سکھ ماتا کا سکھ اچھا ہوتا ہے خود بدوان ہوتے ہیں اور بدھی مان بھی ہوتے ہیں اپنے گھر میں یہ کھاندان ملے کو تار کھاندان کو تار دیتے ہیں اگر سورے بدھ تیسرے گھر میں ہوں چندر بارہ میں ہو تو ایسا بیقتی کل دی پک ہوتا ہے وہ بیقتی اپنے کھاندان کو تارنے والا ہوتا ہے چندر اب معمولی پانی کی یعنی کہ چندر کی دو آشیاں ہیں دو بستویں ہیں دودھ اور پانی تو کہتا ہے وہ چندر پانی کی طرح پانی کی بجائے اتم دودھ کا اثر دے گا اگر کنڈلی میں برسپت اور سورے اتم ہوں تو برسپت اور سورے اگر ستیتی اچھی ہے تو چندر کھانا نمبر بارہ کا جو پھل ہے وہ عطی نیک ہو جاتا ہے اب اس کی بندی حالت کی بات کرتے ہیں بندی حالت میں یہ جو پانی ہے سشد پانی گندہ جل جسے ہم بولتے تھے اب گندہ گندہ برساتی نالہ ہوا یعنی کی جو برسات سے گندہ پانی آتا ہے بہنے بہ کے گندگی لے کے آتا ہے اب وہ اس طرح کا اثر دیتا ہے ہر طرح سے برا حال خاص کر جب چندر کھانا نمبر ایک میں آئے چندر کھانا نمبر ایک کا مغلب چندر کھانا نمبر بارہ میں آپ کی نیٹل چارٹ میں ہیں جو باسٹوی کنڈلی میں ہیں اور وہ جو لال کتاب کا انڈیکس ہے اس کے حساب سے کھانا نمبر بارہ میں برش فل میں کب چندر کھانا نمبر بارہ کا ایک میں آ جائے تو اس ورس جہے اپنے سسرال کی جائدات کے لیے بہت خلاب ہوتا ہے کہ ان کی جائدات تک بک جاتی ہے اور سوائم کی جائدات کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے دھرم کرم دولت کی بربادی ٹیوے کے انصار یعنی دھرم کرم ناستک بن جانا دھرم کو ناماننا کرم کرم کا ملو ایکشن کم کرنا سست ہو جانا یہ کام دولت کی بربادی کے قارن ہوتے ہیں اور اس سمیں جب مجھے کھانا نمبر چندر بارہ کا ایک میں آئے یہ حالات پیدا ہوں تو برسپت کا اپائے یعنی برسپتی کا اپائے کریں یا اس کے دھرمستان میں آتے جاتے رہنے سے اگر وہ دھرمستان میں آتے جاتے رہتا ہے تو یعنی برسپت کو دوسرے گھر میں قائم کرتا ہے تو وہاں پہ اب اس کے آنے جانے سے مندر میں آنے جانے سے برسپت کھانا نمبر دو کا پھل دے گا دو اور بارہ آپ اس میں ملتے ہیں تو چندر اور برسپت کے ملنے سے راج یوگ پیدا ہوتا ہے چندر کھانا نمبر بارہ کا جب بھی کھانا نمبر ایک میں آئے برسپل لال کتاب کے حساب سے تو اسے ہفتے میں ایک دو بار مندر جا کے سر جھکانے سے ہی اس کا جو چندر ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے چندر کھانا نمبر بارہ کا جب لال کتاب کے انڈیکس کے یا برسپل کے انساء کھانا نمبر بارہ میں نہیں آتا ہے تو وہ نردھنتا دیتا ہے اور ایسے بیقتیوں کو جو کھانا نمبر بارہ والے ہوتے ہیں آدھی عمر یعنی کی پنتالیس سال کی عمر تک ڈوبنے کا لگ رہتا ہے پانی سے بچنا چاہیے اور اوپر کی سب مندی حالتوں جتنی میں نے مندی حالتیں بتائی ہیں چندر کی ان کی آخری حد بندی ان کی آخری سیما وہ اٹھالیس سال ہے اٹھالیس سال تک اگر یہ سارا آدمی کو ایسی مصیبتیں رہتی ہیں تو اٹھالیس سال کے بعد جو چندر ہے وہ کھانا نمبر ایک دو جیسے کھانا نمبر اچھ کا ہو جاتا ہے چندر ویسا پھال دینا شروع کر دیتا ہے چندر کھانا نمبر بارہ میں ہو منگل کھانا نمبر ایک میں ہو سورے کھانا نمبر لو میں ہو تو ایسے وقتی نردن آلسی اور دکھیا رہتے ہیں تو مگر ان کو آلس کا اگر تیاک کر دیں تو یہ جو ان کا چندر ہے وہ ویسی بارہ ہو جاتا ہے سورے کھانا نمبر چھے میں اور چندر کھانا نمبر بارہ میں ہو تو آپ یا اس کی پتنی کو یعنی جاتک کو یا اس کی پتنی کو آنکھ کا کشت ہوتا ہے ایک آنکھ میں جلور کشت ہوتا ہے اور جو اس کی پہترک سمپتی ہے وہ بک سکتی ہے اگر کھانا نمبر دو چھے بارہ میں شکر ہو چندر کھانا نمبر بارہ بودھ شکر کھانا نمبر دو چھے بارہ میں یہ دونوں گرہ ہونے چاہیے تو اس کی جو پتنی سمپتی ہے وہ کہتے کھوڑی کھوڑی کر کے بک جاتی ہے اب میں اس کی ایک بتاتا ہوں کہ یہ جو چندر ہے چندر کھانا نمبر جب بارہ میں ہوتا ہے تو جو میں نوٹس کے جو نوٹس پر لکھے ہوئے ہیں تو لکھائے ہوئے ہیں ان کی میں آپ سے چرچہ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کیسے اس کو کہا کہ منگل کےتو اور بدھ چندر کھانا نمبر بارہ میں ہو منگل کےتو اور بدھ کسی بھی گھر میں ہو تو وہ تب وہ کیا پھل دیتے ہیں تو اس کے لئے پڑی نے ایک شیر کبتہ کے روب میں لکھا ہے نیم بوڑی سے پانی ٹپکتا رہا نیم کہتے ہیں منگل کو منگل جو نیم بوڑی جب نیم کا پیر پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں آشنڈی گنا جاتے ہیں نیم بوڑی سے پانی ٹپکتا رہا ماتا بوڑی کا پوٹا بھٹکتا رہا یعنی کی جو منگل جس گھر میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے پانی آشنڈی ہے پانی یعنی کی وہاں سے شہد برستا ہے تو ماتا بوڑی کا پوٹا بھٹکتا رہا تو پوٹا کہتے ہیں کیتو کو وگر کیتو جس گھر میں ہو وہاں بھٹکاب ہوتا ہے پانی پہ پانی برستا رہا چوتھا گھر چندر کا ہے تو پانی پہ پانی برستا رہا بیکہ نیر بچانا ترستا رہا بیکہ نیر ریتیلہ علاقہ بدھ کو کہتے ہیں جس گھر میں بدھ ہوگا چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو منگل خانہ نمبر کسی کسی میں بھی ہو کیتو خانہ نمبر کسی میں بھی ہو اور بدھ خانہ کسی میں بھی ہو تو ان کا جو اثر ہے وہ چندر خانہ نمبر بارہ کے ساتھ وہ لے کے چلتا ہے یہ ساتھ تو جیسے چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو تو منگل خانہ نمبر جیسے کس کی کھانے میں ہوگا اس کا ورنان آپ سے کرتا ہوں چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو منگل خانہ نمبر ایک میں ہو یہ میں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں یہ مرے چالیس سال پرانے نوٹس ہیں جو پڑھے دی لکھاتے تھے بولتے تھے وہ جلدی جلدی بولتے رہتے تھے اپنے رو میں یا اپنے موج میں بولتے تھے جو جو چیز ہم سے لکھی جاتی تھے ہم جلدی 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 سٹینوں کا کام تھا بیسے ہم تو ہاتھ سے لکھتے تھے جو بھی میرے ان لکھا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو منگل خانہ نمبر ایک میں ہو تو ایسے بیقتیوں کو سرکار سے بہت فائدہ ہوتا ہے کوئی سرکاری کام ٹھیکے داری یا کوئی بھی کام جس میں سرکاری افسر انبولبوں ان سے فائدہ ہوتا ہے چندر خانہ نمبر دو میں ہو تو ایسے بیقتی کو سسرال سے بہت فائدہ ہوتا ہے سسرال والے اس کو اس کے نام آنگنے پر بھی دھان دیتے رہتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے گھر میں بچے نہیں ہوتے مگر وہ اسے دھان جرور دیتے ہیں خانہ نمبر تین میں ہو اگر منگل اور چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو یہ آپ سمجھئے جو میں منگل بول رہا ہوں چندر خانہ نمبر بارہ اس وقت آپ بارہ میں سمجھتے رہنا کھانہ نمبر تین میں ہو تو اس کے جو بھائی بندو ہوتے ہیں وہ خوب دھنی ہو جاتے ہیں کھانہ نمبر چار میں ہو منگل تو بڑا بھائی تایا ماما اگر اگر ان کی بے شکل عمر لمبی نہ ہو مگر وہ دکھی کبھی نہ ہوئے ساری مانچ میں ہو منگل کھانہ نمبر پانچ میں ہو تو جائدہ اور اولاد کی بڑی برکت رہتی ہے کھانہ نمبر چھے میں اگر منگل ہو چندر بارہ میں ہو تو ایسے بیقتی کی لڑکیاں جہاں بیائی جاتی ہیں تو ان کے سسرال بھی دھنی ہو جاتے ہیں یعنی کہ لڑکی جس گھر میں بیائے گا تو وہاں پہ اس کے جو سسرال ہیں وہ بھی دھنی ہو جاتے ہیں کھانہ نمبر سات میں ہو تو اس کی جو گرستی ہے بڑی اتتم ہوتی ہے کھانہ نمبر آٹھ میں ہو تو ایسا بیقتی درگھٹنا سے یا لمبی بیماری سے نہیں بچتے یعنی کہ بہت اچھی ہوتی ہے چندر خانہ نمبر بارہ اور منگل خانہ نمبر آٹھ میں ہو تو درگھٹنا سے یا لمبی بیماری سے ایسے بیقتی کی موت نہیں ہوتی کھانہ نمبر نو میں ہو ایسا بیقتی چاہے بیدیش چلا جائے مگر پیچھے سے جو گھر بار میں ہے وہ دھن سبردی پوری رہتی ہے کھانہ نمبر دس میں اگر منگل ہو تو ہر مصیبت کو وہ ہنس کے پار کر جاتا ہے کھانہ نمبر گیارہ میں ہو تو ایسا بیقتی اگر گناہ بھی کوئی کر لے تو لوگ یا جج اسے بے گناہ ہی سمجھتے ہیں کھانہ نمبر بارہ میں ہو تو بڑھاپا اس کا بڑیہ ہوتا ہے اور جو دل کی شانتی ہے یعنی کی جو پیس آمائن ہے وہ برقرار رہتی ہے اب میں بات کرتا ہوں چندر خانہ نمبر بارہ میں بدھ جب ہوتا ہے کن گھروں میں تو کیا پھل دیتا ہے چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو یہ آپ اپنے مند میں رکھیے بدھ خانہ نمبر ایک میں ہو تو راجدروار سے بلکل کوئی فائدہ نہ ہوگا سرکاری کاموں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا دو میں ہو تو جو سسرال ہے سسرال خاندان کی حالت بندی ہوگی وہ اس کی کوئی کسی پرکار کی ساہتہ نہ کر پائیں گے خانہ نمبر تین میں بھائی بندوں اگر یہ بدھ خانہ نمبر تین میں ہو تو بھائی بندوں سے اسے کوئی ساہتہ نہیں ملتی خانہ نمبر چار میں ہو تو ماتا اور ماتا ماتا کے خاندان میں یعنی کی ننحال میں ماتم کی گھٹنائیں یعنی کی کوئی بری گھٹنائیں اکثر ہوتی رہتی ہیں خانہ نمبر پانچ میں اگر بدھ ہو اور چندر بارہ میں ہی ہے وہ تو چلی رہا ہے تو ایسے وقتی کو دل کی یا آنکھ کی جو پتلی ہے اس کی بیماری ہو سکتی ہے اگر خانہ نمبر چھے میں بدھ ہو تو جہاں جس گھر میں لڑکیاں بیہے گئے تو وہ سسرال والوں کا پر بھی مصیبت آ جائے گی یا نرزنت آ جائے گی خانہ نمبر سات میں ہو بدھ تو گھرستی ایسے وقتی کی چین سے نہیں گزرتی خانہ نمبر آٹھ میں بدھ ہو خانہ نمبر چال بارہ میں چندر ہو تو ایسے وقتیوں کو جو کا خرچہ ہوتا ہے وہ لمبی بیماریوں پر زیادہ ہوتا ہے اگر خانہ نمبر نو میں بدھ ہو تو پہترک سمپتی ہے وہ وہ اجڑ جاتی ہے خانہ نمبر دس میں ہو بدھ اور چندر بارہ میں ہو تو ایسے وقتی کو اچانک نقصان دیکھنے میں آتے ہیں اور ایسے وقتیوں کو سٹے کے کام سے بچنا چاہیے بے گناہ ہوتے ہوئی بھی دوسروں کی مسئیبت گلے لگ جائے اگر بدھ خانہ نمبر گیارہ میں ہو تو اگر آپ بے گناہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی گناہ اس پر لگ جاتا ہے کہ دوسروں کی مسئیبت کوئی نہ کوئی اس کے گلے پڑ جاتی ہے خانہ نمبر بارہ میں اگر بدھ ہو چندر خانہ نمبر بارہ کے ساتھ تو وہ وقتی جس کی ساہتہ لینے کو جائے گا کہ میں اس کی ساہتہ لے لوں وہ اس سے پہلے ہی بھاگ جائے گا یعنی کہ ایسے وقتیوں کو کوئی ساہتہ نہیں دیتا کہ تو کس کھانے میں ہو چندر خانہ نمبر بارہ کے وقت اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کوٹ کچہری سے نقصان اگر کہ تو کھانہ نمبر ایک میں ہو تو کوٹ اور کچہری کے کاموں میں نقصان ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو قید کے ورنٹ بھی کبھی نہ کبھی نکل جائیں سسرال کے لئے ہانی کارک ہوتا ہے اگر کہ کیتو کھانہ نمبر دو میں ہو تین میں اگر ہو تو سنتان اور بھائیوں سے دکھی رہتا ہے چار میں کیتو ہو تو مندودی سنتان جو سنتان ہوتی ہے وہ نلائک ہوتی ہے یا مندودی ہوتی ہے پانچ میں اگر کیتو ہو چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو تو اس کا جو بیٹا ہے وہ باپ بننے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ اپنے باپ کو اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور جو خانہ نمبر چھے میں کیتو ہو تو رشتے دار دکھی رہتے ہیں خانہ نمبر جو سات میں کیتو ہو اور چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو تو استری اور اس کی اولاد اس کی قدر نہیں کرتے آٹھ میں ہو تو ذڑکوں پر اچانک مسئیبت اگر خانہ نمبر آٹھ میں کیتو ہو چندر بارہ میں ہو تو بچوں پر اچانک کوئی نہ کوئی مسئیبت کھڑی ہوتی ہے ماما خاندان کے لیے یہ برا ہوتا ہے اگر کیتو خانہ نمبر نو میں ہو اچانک مسئیبت بینہ بلائے مسئیبت آ جائے اگر کیتو خانہ نمبر دس میں ہو گیارہ میں اگر کیتو ہو تو ممولی لالچ یا استری سے ہانی ہوتی ہے یا تو چندر خانہ نمبر کیتو کیتو خانہ نمبر گیارہ میں ہو چندر خانہ نمبر بارہ میں ہو یا کہتو کہیں بھی خراب ہو رہا ہو یہ دھیان دینے والی کی بات ہے کہ اگر کہتو کہیں بھی خراب ہو رہا ہے یا مروشدر خانہ نمبر بارہ میں ہے ایسا بیقتی یا تو لالچی ہوتا ہے لالچ مارتی ہے یا ایسا بیقتی عورت کی بو بھی یہاں سے آ جائے تو اس کے پیچھے گھومنے والا ہوتا ہے یعنی کہ عورت کے پیچھے لٹو ہو کے اپنا سب کچھ اجار دیتا ہے یا چال چلن ڈھیدہ ہوتا ہے تو ایسی ستیتی میں چندر اور کیتو دونوں کا ریزلٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے چندر کھانہ نمبر کیتو کھانہ نمبر بارہ میں ہو تو ایسے بیقتی کی چندر کھانہ نمبر بارہ میں ہو تو ایسے بیقتی کی کمائی چاہے لاکھوں میں ہو بگر جب وہ گنتا ہے بیٹھ کے گنتا ہے تو جو بچت ہے وہ شنے ہوتی ہے اس پرکار جو پنلیج کے جو میں نے لکھائے ہوئے جو بولتے تھے میں نے تھوڑے تھوڑے سے نوٹ کیے تھے اور اس کی جو آخری اب بات کرتا ہوں کی ایسے بیقتی گزرے ہوئے جمانے کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا جمانہ یا خواب میں ہی دیکھا یا ہو گئے دیوانہ کہتے ہیں ایسا بیقتی کو اپنے جو پاسٹ ہے اس کو یاد کر کر کے بہت پریشان رہتا ہے سلطان بہت بہت پیدرم اقبال تھا شانہ کی میرے باپ دالا بہت بڑے آدمی تھے اور ہمارا جو اقبال تھا یا رتوہ تھا بہت بڑا تھا تکسیر ان کی آدم یا ہو گیا بہانہ وہ یاد کرتا بھی وہ ایسا تھا بھی یا وہ ایک بہانہ ہی تھا ہے یاد کر کے روتا گھر اجڑے ہو بیرانہ جاہل بنا وہی جو تھا ماہر جمانہ یعنی کی وہ جو پاسٹ کو یاد کر کر کے روتا کہ میرے ماں باپ کا سٹیٹس رہت یہ تھا وہ تھا اور جتنا بھی وہ اقل مند ہو تو اسے لوگ ظاہل سمجھتے ہیں تو یہ چندرخانہ نمبر بارہ میں پندیرے بتاتے تھے کہتے ہیں ایسے جو چندرخانہ نمبر بارہ میں ہو تو ودیا چھوٹی ہو جا بڑی مگر اس کی ودیا کے آرام اور سکھ میں پانی کی حصیت ہوتے ہوئے بھی دودھ کی حصیت ہوگی سوری چندرخانہ نمبر بارہ مالا بیکتی اکثر زیادہ پڑا نہیں ہوتا اگر جتنی بھی پڑھائی ہوتی ہے اس کی وہ پانی کی بجائے دودھ کا کام دیتی ہے ایسے بیکتی کے لیے پلی نے ایک وہ ایک فکرہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے پڑا لکھا نہ ہو مگر نام محمد فازل محمد فازل کو کہتے ہیں بہت بدوان فازل بدوان کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا بیکتی اگر انپل بھی ہو تو وہ بدوانوں کی طرح وہ کام کرتا ہے اور بڑے بڑے بدوانوں کے ساتھ ترک ترک میں ان کو ہرا دیتا ہے یعنی کی آپ اپنی پڑھائی کم ہونے پر بھی جو اس سے زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں تو کیونکہ یہاں بھی بدھ نیچ کا ہوتا ہے بار میں گھر میں تو یہاں جو چندر ہے وہ ترک بترک یا کترک یعنی کی جو یہ جو لوجک ہوتے ہیں اچھے یا برے سے وہ سامنے والے بندے کو بلو اپنے سے پڑے لکھے بندے کو بھی نیچہ دکھانے کی قوت رکھتا ہے ایسا جو چندر ہوتا ہے مگر ایسے آدمی بڑے بدھیبان ہوتے ہیں اور جو ودیا ہوتی ہے تقریبا ان کی ودیا وہ مفت میں سیکھ جاتے ہیں ایکڈیمک ودیا ان کی چاہے کم ہو مگر جو سنسارک ودیا ہے وہ مفت میں سیکھنے کا مطلب وہ اپنی کمپنی سے اپنے بیٹکوں سے گوشتیوں سے یا اپنے خود کے پڑھائی سے وہ جو سنسارک ودیا ہوتی ہے اس میں وہ محل ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے بدوانوں کے کان کارتنے لگ جاتے ہیں تو اس پر گار چندر خانہ نمبر بارہ پہ جو بھی آج میں نے آپ سے اپنے گروہ جی کے نوٹ سے ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ چندر خانہ نمبر بارہ کو ویسے جو اکثر برا مانا گیا ہے اتنا برا نہیں ہوتا اگر دوسرے گرہ اچھے ہوں اچھی ستیتی میں بیٹھے ہوں تو بہت اچھا ریزر دیتا ہے مگر جس کا بھی برا ہو تو اس کو اٹھالی سال کے بعد تو یہ بڑا نیک پھل اچھ کا پھل دینے لگ جاتا ہے اٹھالی سال کی ایسے بیٹھتیوں کو ایک تو پانی سے ڈرنا چاہیے گہرے پانی میں نہیں ناہنا چاہیے اور ان کو بارش کا پانی گھر کی چھت پہ یا گھر میں اگر آج کل جیسے فلیٹ سسٹم ہے تو گھر کی جو امچھی قبر بغیرہ ہوتی ہے جو چھت کے پاس ہوتی ہے تو وہاں پہ بلو ان کو گھر میں اپنے قد کی اچھائی پہ ان کو تھوڑا سب گنگا جل یا بارش کا پانی جتنا رکھ سکتے ہیں ضرور رکھنا چاہیے اور مندر میں جا کے کبھی کبھی چندر کے جو عشت ہیں بھوان شب ہیں بھوان شب پہ دودھ یا جل ضرور ارپیت کرتے رہیں جس سے ایک ہی چندر کھانا نمبر بارہ چندر سے ہم دھن کا فلو دیکھتے ہیں دھن کی تنگی ہو تو ہر ہفتے ملو مہینے میں دو چار بار بھوان شب کو دودھ جلو ارپن کریں تو آج بس اتنا ہی کل پھر کسی نئے بیشے کے ساتھ اپستت رہوں گا دھنے بار نوشکار